اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چودہ سو انچالیس ختم ہو کر چودہ سو چالیس شروع جائے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک بہت اہم واقعہ جس کی وجہ سے پوری دنیا میں اسلام کا انقلاب آیا یعنی ہجرت اسلامی سال اس ہجرت کے واقعے سے شروع ہوتا ہے اس لئے اسے ہجری سال کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اور وطن کے لئے مکہ مکرمہ کو چُنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں سن عیسوی پانسو اکتر میں پیدا ہوئے اور تقریباً چالیس سال کے عمر میں آپ کو نبوت عطا کی گئی یعنی آپ کے اوپر پوری امت کی ذمہ داری ڈالی گئی کہ پوری امت کو اللہ کا تعرف یعنی اللہ کی اوڑکھان کرانا اور صرف ایک اللہ کی عبادت اور اطاعت پر لوگوں کو کھڑا کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے گھر والوں سے شروع کیا اور ہوتے ہوتے مکہ مکرمہ اور آس پاس کی بستیا یہاں تک کہ تائیف تک آپ نے محنت کی ان میں سے بہت کم لوگوں نے آپ کی باتیں مانی اور زیادہ تر لوگوں نے نہ صرف یہ کہ انکار کیا بلکہ آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو بہت ستایا اور مزاک بھی اڑایا اسلام اور ایمان کی دعوت پہنچانے میں جتنا زیادہ آپ کو ڈرائے اور دھمکایا گیا اتنا کسی اور کو ڈرائے اور دھمکایا نہیں گیا پھر تیرہ سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو اپنے ایمان عمال کی سلامتی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ چلے جانے کا حکم ملا چنانچہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے ہجرت کر کے چلے گئے جب آپ کو حکم ملا تو آپ بھی ہجرت کر کے مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے گئے مدینہ منورہ کے مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زوردار استقبال کیا آپ کو اور آپ کے ساتھی یعنی مہاجرین صحابہ کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی محنت یعنی ساری دنیا میں دین اسلام کو لے کر چلنا اس کام میں بھی آپ کا بھرپور ساتھ دیا اس طرح ہجرت کے بعد چند سالوں میں تقریباً ساری دنیا میں اسلام کی دعوت پہنچ گئی اور بہت سارے ملک مسلمان ہو کر اسلام حکومت کے نیچے آ کر اللہ کے حکموں کو ادا کرنے والے بنے اس طرح یہ ہجرت یہ اسلام کے انقلاب کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ بنا مدینہ منورہ میں دس سال محنت فرما کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے آپ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے خلیفہ اور نائب بنے دائی سال بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے تب تک اسلامی سال یعنی حجری سال بنایا نہیں گیا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں صحابہ کو جمع فرما کر مشورہ کیا کہ ہمارا اپنا اسلامی سال بھی ہونا چاہیے چنانچہ صحابہ نے الگ الگ رائے الگ الگ اپینین دی کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے سال شروع کرنے کی بات کہی کسی نے حضور کو نبوت ملنے سے کسی نے جنگ بدر کے واقعے سے سال شروع کرنے کی رائے دی مختلف رائے آئی حضرت علی رضی اللہ عنہ جو شیر خدا ہے اور بہت زیادہ حکمت اور علم والے ہیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے سال شروع کرنے کی رائے دی کہ ہجرت کی وجہ سے اسلام انقلاب آیا ہے چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق فیصلہ ہوا کہ ہجرت سے اسلامی کلینڈر اسلامی سال شروع ہوگا اس میں مہینوں کی ترتیب محرم سفر جو پہلے سے عربوں میں چلی آ رہی تھی وہی رکھی اور سال کی گنتی ہجرت سے شروع ہوئی اس اعتبار سے آج چودہ سو انچالیس ختم ہو کر چودہ سو چالیس شروع ہونے جا رہا ہیں اس کا مطلب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف جو ہجرت کی اس کے چودہ سو انچالیس سال ختم ہو چکے یہ ہے اسلامی سال اور اس کی ابتدا کیلینڈر بھی کسی قوم کی اپنی بہچان ہوتی ہے اس سے قوم کی تاریخ قوم کی ہسٹری جڑی ہوتی ہے جیسے دوسری قوموں کے کیلینڈر اور اس کے مہینے ہیں کہ وہ اپنی مذہبی باتوں کی طرف بشارہ کرتے ہیں جیسے سنڈے ونڈے کے الفاظ پر دیان دو کہ اس کا مطلب یہ ہے سورج کا دن چاند کا دن چونکہ یونانی لوگ ایک دن سورج کی اور ایک دن چاند کی اور ایک دن ستاروں کی پوجہ کرتے تھے انہوں نے اس طرح سے ہفتے کے دنوں کے نام بھی اپنی عبادت اور اپنی ایک مذہبی چیز کی طرف اشارہ کرنے والے ناموں کو رکھا ہے اسی طرح اپریل جون جولائی یہ سب ان کے دیوی دیوتاؤں کے نام تھے اس لئے الگ الگ دیوی دیوتاؤں کے نام سے دنوں اور مہینوں کے نام رکھے ہیں اسلامی کیلینڈر کے بھی دن اور مہینوں کے نام اہم واقعات اور عبادت کی طرف اشارہ کرتے ہیں اس لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہوں نے اس وقت میں جو کیلینڈر چلتے تھے ان کو ریجیکٹ کیا رد کیا اور اپنا اسلامی کیلینڈر بنایا اس سے پتا چلا کہ اسلامی کیلینڈر مسلمانوں کی اپنی پہچان ہے اس لئے ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنے کیلینڈر کو چلائے اور جاری کریں اور اپنی آنے والی نسلوں کو اپنی پیڑیوں کو اس کی حقیقت اور اہمیت بتائیں اس لئے علماء نے لکھا ہے کہ ہجری کیلینڈر کے چلن کو باقی رکھنا اور اس کو عام کرنے کی کوشش کرنا فرض کفایہ ہے میں پھر سے کہہ رہا ہوں علماء نے لکھا ہے کہ ہجری کیلینڈر کے چلن کو باقی رکھنا اور اس کو عام کرنے کی کوشش کرنا فرض کفایہ ہے یعنی اگر سب چھوڑ دیں گے تو سب گنے گار ہوں گے اس لئے ہمیں اس سال سے یہ ارادہ کرنا ہے کہ جہاں جہاں ہمیں تاریخ لکھنے کی ضرورت پڑتی ہے وہاں اسلامی تاریخ بھی لکھنا شروع کریں اور اس کو یاد بھی رکھیں کیونکہ کیلینڈر ہماری ایک پہچان بھی ہے اور ہجرت کے عظیم واقعے کو بھی یاد دلاتا ہے اس لئے ہر مہینے چاند دیکھنے کی ترتیب بنائیں ہر مسجد میں اور ہر محلے میں کم سے کم دس بیس تک دس پندرہ بیس لوگ ہونے چاہئے جو ہر مہینے چاند دیکھیں ہر مہینے کی انتیسوی تاریخ جو چاند کی ہوتی ہے اس وقت چاند دیکھنے کے لئے پہنچ جائیں نظر نہ آئیں دوسرے دن انتیسوی کو بھی دیکھنے آئیں یعنی کہ فکس ہے انتیسوی کو نظر نہیں آیا تو تیسوی کو تو ہوگی ہوئی یا اس خیال سے نہ دیکھنے جائسہ نہ کریں چاند دیکھنا مستقل ایک عمل ہے اور اس کی فضیلت بھی ہے اور چاند دیکھنے کی دعا بھی بتلائی گئی ہے تو اس لئے ہر مہینے ہر جگہ سے دس پندرہ بیس لوگ چاند دیکھنے کی ترتیب بنائیں تو یہ گویا کہ اس زمانے میں ایک چھوٹی ہوئی چیز ہے اسلامی تاریخ اسلامی کلینڈر اس کی طرف یہ مددگار بھی بنے گی اور یہ جو ہم دیکھتے ہیں ہر مرتبہ رمضان میں اور عید کے موقعوں پر چاند کے بارے میں اختلافات ہوتے ہیں وہ اس لئے ہو رہا ہے کہ عام مجمع چاند دیکھنے کا احتمام نہیں کر رہا ہے اور چند لوگ ہیں جو چاند دیکھنے وہ بھی صرف رمضان کے مہینے میں چاند دیکھنے کے لئے چڑھتے ہیں اور پھر چند لوگوں کی گوائی کا جب مسئلہ آتا ہے تو پھر ایک کٹھن مسئلہ پیدا ہوتا ہے اور اگر زیادہ ہر جگہ کے لوگ دیکھنے کے لئے احتمام کرتے ہیں چاند کا کہ ہر جگہ سے پانچ دس پندرہ بیس لوگ انہوں چاند دیکھا ہوا ہیں تو ایک جمع گفیر ہو جائے گا اور پھر چاند کے گوائی کا مسئلہ ختم ہو جائے گا اور بہت آسانی کے ساتھ یہ مسئلہ پورا ہو جائے گا تو اس لئے تمام مسلمانوں سے بہت محبت کے ساتھ درخواست ہے کہ یہ ہمارا اسلامی سال ہے یہ اس حجرت کی وجہ سے شروع ہوا ہے حجری سال اس کو کہتے ہیں اس کو عام کریں اس کو اپنی زندگی میں اہمیت دے اپنے جہاں جہاں تاریخ لکھنے کی ضرورت پڑھتی ہو وہاں اس کو لکھیں اپنے موبائلوں میں اپنی گھڑیوں میں یہ ہجری تاریخ کو سیٹ کریں اور اسی کے ساتھ ہر مہینے چاند دیکھنے کا احتمام کریں اللہ جل شان ہوں پوری امت کو دین کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائیں آمین یا رب العالمین